قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے یعنی میری امت میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھائیں قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور خود تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دوسرے انسانوں تک منتقل کریں انشاءاللہ خدا وندعالم ہمیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے شمار فرمائیں بائیس میں جز ہے قرآن کریم کا سورت یاسین سے آغاز کرتے ہیں آپ ایک سلوات پڑھئیے محمد والے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں رحمان ورحیم اللہ کے نام سے یاسین روایات کے مطابق یاسین رسول اللہ کے ناموں میں سے القاب میں سے ایک لقب ہے اور یہ بات بھی اس کا کرینہ بنتی ہے کہ بعد والی آیت میں قرآن کی قسم کھانے کے بعد رسول اللہ سے ہی قطاب ہے گویا کہ پہلے نام سے پکارا اور پھر اگلی بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے یاسین قسم ہے حکمتوں بھرے قرآن کی کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں رسول اللہ پر بہتان لگائے جاتے تھے شاعر ساہر قذاب مجنون مختلف القاب سے مکہ والے رسول اللہ کو عذیت کیا کرتے تھے تو بہت ہی خوبصورت اور دلیل کے انداز میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول یاسین والقرآن الحکیم یہ حکمتوں بھرا قرآن گواہ ہے یعنی اگر کوئی اس قرآن کو پڑھے جو باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں ان پر غور کرے ان کا مطالعہ کرے تو وہ ہرگز آپ کو نہ شاعر کہے گا نہ مجنون کہے گا نہ جھوٹا کہے گا بلکہ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے پس یہ جو فرمایا قرآن حکیم کی قسم یعنی حکمت کی باتوں سے لبریز قرآن گواہ ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں کیا مطلب ایسی باتیں کوئی مجنون نہیں کر سکتا ایسی باتیں کوئی شاعر کوئی قذاب کوئی کاہن یہ نہیں کر سکتا اور یہ قرآن کا چیلنج تھا اگر نہیں مانتے تم تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور سب کو بلالو جن کو بلانا چاہتے ہو اور تاریخ کسی ایک کے بارے میں بھی ہمیں نہیں بتاتی کہ کوئی آیا ہو مقابلے کے لیے جس کو فخر تھا اپنی آہ گفتگو پر اپنے کلام پر اور وہ رسوا نہ ہوا ہو دیکھنے والوں کے سامنے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے کئی نسلوں سے اس سرزمین پر مکہ کی سرزمین پر اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے کیا مطلب ہے اس کا بعض لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہ پہلے بھی ان درسوں میں بیان ہوتا رہا کہ انسان کے اعمال اس کے دل پر اثر رکھتے ہیں اور اگر انسان برائیوں میں جرم کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائے اس کا دل ہدایت پذیری کی صلاحیت کھو دیتا ہے جیسے انسان اگر کوئی غلط چیز کھاتا رہے کھاتا رہے پہلے بیمار ہوگا پھر مرض بڑھتا رہے گا اور علاج کی گنجائش رہے گی لیکن اگر علاج نہ کروائے ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ پھر دنیا کی بہترین دوا اور بہترین ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر سکے تو جو انسان کا خالق ہے وہ بتا رہا ہے اے رسول آپ جب یہ پیغام لے کر آئے تو کچھ لوگ اپنی سابقہ زندگی میں اتنے برائیوں میں آگے چلے گئے اور انہوں نے جو نظام بنا لیا ہے یہ ہرگز اس سے ہاتھ نہیں اٹھائیں یہ جانوروں میں بدل چکے ہیں اب ان کی کیفیق بیان کرتا ہے قرآن کی یہ ان کی کیفیت ہم نے کیا کر دی بہت خوبصورت انداز ہے توجہ فرمائیں یقینا ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں اسی لیے ان کے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے اب مکہ کے کافروں کے گلے میں کوئی زنجیریں تو نہیں تھیں لوئے کی جو تھوڑیوں تک آئی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں انسان کی ناجائز خواہشات زنجیریں ہیں اس کے لیے انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو گویا اس طرح سے اپنا لیے ان کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتے تو یہ گویا کہ ان کے گردنوں کے طوق بن چکے ہیں اور اتنے زیادہ طوق ہے آپ تصویر بنائیں قرآن کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے تصویر انسان بنا سکتا ہے ایک ایسا قیدی کہ جس کو اتنی زیادہ زنجیریں گردن پر لپتی ہوں تھوڑی تک کہ وہ پھر گردن ہلانے کی بھی گنجائش اس میں نہیں کہا کہ ان خواہشات کی زنجیروں نے جدر مو کر دیا ہے ادھر سے مو ہلانے کی قدرت بھی ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے لہذا اے رسول آپ کی بات یہ سنیں گے کیونکہ یہ جکڑے ہوئے اپنی دنیا پرستی میں اور یہ ان کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی کہ جو چلا جا رہا ہے اسی دنیا کی مستی میں اور نہ اسے قرآن کی آیت ادھر ادھر اس کا چہرہ کرواتی ہے توجہ ہٹتی ہے نہ اللہ کے رسول اور اہل بیت کے فرامین سے اس کی توجہ ہٹتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم کیوں اس لئے کہ یہ قانون بنانے والا اللہ ہے کہ جو خواہش نفس میں اپنے آپ کو غرب کر دے گا پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے جکڑا ہوا کہہ دی ہے اور سوائے جہاں وہ زنجیریں اس کی گردن کو اکڑائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ کہیں اور دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ ان زنجیروں کو توڑ نہ ڈالے جقینا ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک آ چکے ہیں اور اسی لئے ان کے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے مقمحون اس کا ترجمہ سننیں مقمح جب جانور کو لگام ڈالنی ہوتی ہے تو لگام ڈالنے کے لیے اس کا چہرہ اوٹ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اوٹ کو جب لگام ڈال کے کھیچا جاتا تھا پیچھے تو اس کا اس کی جو گردن ہے وہ اوپر کی طرف مو اس کا اوپر کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ پھر چاہے بھی تو نیچے نہیں جھک سکتا کیونکہ وہ لگام اس کو روک کے رکھتی ہے تو وہ جو اوٹ جس کی گردن اوپر ہو گیا اور مو اس کا اوپر ہو گیا لگام کی وجہ سے اور وہ اب نیچے نہیں جھک سکتا ادھر ادھر نہیں حرکت کر سکتا اپنی گردن کو اپنے مو کو حرکت نہیں دے سکتا اسے کہتے تھے مقمح یعنی یہ خاص قسم کا لگام دیا ہوا اوٹ کہا کہ ان کی خواہشات نے ان کو ایسی لگام ڈالی ہوئی ہے اپنی مرضی کی کہ یہ اس مقمح اوٹ کی طرح ہیں ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے اے رسول یہ آپ کی بات بھی نہیں سنے اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا لہٰذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے یہ بھی خواہش نفس کا اثر ہے قرآن نے بتایا ہوئے کیا تو نے اس آگے آ جائے گا کیا تو نے اس کی حالت پر غور کیا کہ جو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لی ہے اور اب علم ہوتے ہوئے اللہ نے اسے گمرا کر دی جانتا بھی ہے پھر بھی غلط سائٹ پہ جا رہا ہے گویا یہ آنکھوں والا اندر ہے تو یہ اللہ فرما رہا ہے ان خواہش پرستی کی وجہ سے گویا ان کے آگے بھی دیوار کھڑی ہو گئی ہے ان کے پیچھے بھی انہیں سوائے اپنی خواہش کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اگر خواہشات پوری ہو رہی ہیں بہت اچھی بات ہے ہر چیز مزدار ہے اور اگر خواہشات سے کچھ چیز تقرار رہی ہے تو پھر وہ چیز ہٹ جائے گی خواہشات اپنی چیز پر باقی رہیں گی اس چیز کو ماننے سے یہ انکار کر دیں اور ان کے لیے کوئی فرق نہیں اے رسول آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں یعنی یہ ان کی سٹیج آ چکی ہے اپنے آمال کے نتیجے میں آپ تو صرف اسے تمبیح کر سکتے ہیں تمبیح یعنی خبردار کرنا ہوشیار کرنا آپ تو صرف اسے تمبیح کر سکتے ہیں جو اس ذکر کے پیچھے چلے جو آپ بتا رہے ہیں فالو کریں وہ گویا اثر لے گا اس کو فائدہ ملے گا اس خبردار کرنے کا ورنہ مکہ والے سنتے تو سارے تھے لیکن ہر سننے والے کو یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا آپ تو صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع کرے اور بن دیکھے اس رحمان سے ڈرے ایسے شخص کو مغفرت اور کریم عجر عزت والے عجر کی خوشکبری سنا دیجئے یقینا ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ یہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں آگے بھیج چکے ہیں یعنی جو انہوں نے عامال کیے ہیں پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں یعنی مرنے کے بعد انسان کوئی جو برا کام یا اچھا کام کوئی بنیاد باندھ کے آیا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے آیا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اگر کوئی بری عادت پیچھے چھوڑ کر آیا کوئی برا گناہ کا سبب پیچھے اپنے بنا کر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں فرمایا کہ یقینا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں کیا مطلب ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کو بتائیں گے تم نے زندگی میں کیا عامال کیے تھے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے تھے اس کے کیا اثرات ہوتے رہے معاشرے میں اچھے یا برے اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن امام میں لکھ رکھا ہے اب اس امام سے کیا مراد ہے روایات اہلِ بیت دو قسم کیا کچھ روایات یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس کے بارے میں قرآن ہی فرماتا ہے لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین کوئی خوش کوئی تر ایسی چیز کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم نے ایک روشن کتاب میں اس کو لکھ رکھا ہے اور قیامت کے دن وہ کیونکہ اس کتاب میں لکھی گئی نوٹ شدہ چیزوں کے مطابق فیصلے ہوں گے اس کتاب کو امام بھی کہا گیا اور قرآن مجید نے سورہ احقاف آیت نمبر بارہ میں حضرت موسیٰ کی کتاب کو بھی امام کہا ہے فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ امَامًا وَرَحْمَتًا اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی امام جس کو فالو کیا جائے قیامت کے دن لوح محفوظ میں لکھی گئی چیزوں کو فالو کیا جائے تو نے اچھا کیا تھا یہاں لکھا ہوئے تو نے برا کیا تھا یہاں لکھا ہوئے اسی کے مطابق فیصلے ہوگے لہذا اس کتاب کو بھی امام کہا گیا اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں وہ واقعہ لمبا ہے جو نقل کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے علی کو بہت سارے علوم عطا کی ہیں اور علی وہ امام مبین ہے خدا وند عالم اپنی باتوں کو بہتر جانتا ہے صلوات پڑھئیے محمد والے پہنے اب یہاں تک بات کرنے کے بعد قرآن مجید یہ پہلا جو شروع ہوئی ہے سورہ یاسین یہ نبوت رسالت کے تذکرے سے اور رسالت کس لیے ہوتی ہے نبی کس لیے آتا ہے وہ بیان کرنے کے لیے پھر اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ ان کو آپ ایک بستی کا قصہ بیان کیجئے اور ان کے لیے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کیجئے جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان پچھلے دونوں کو تقویت بخشی تو ان سب نے کہا ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں بستی والوں نے کہا تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم تو بس جھوٹ بولتے ہو نبی کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں اور ہم پر تو سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم تو آئے اس لیے کہ اللہ کی بات صاف صاف تمہیں پہنچا دیں بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے اپنی بستی کے لیے منحوس سمجھتے ہیں جب سے تم آئے ہو ہماری اتنی اچھی بستی تھی پیسفل بستی تھی تمہارے آنے کی نوست سے ہماری بستی میں فتنہ برپا ہوگی انہوں نے کہا ہم نے فعل نکالی ہے اور ہمیں اس فعل نے بتایا ہے کہ تم لوگ نبی نہیں ہو جھوڑ بولتے ہو بلکہ تم منحوس لوگ ہو تمہاری نوست کا سایہ ہماری بستی پر پڑ گیا اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں یعنی پتھر مار مار کہ تمہیں ہلاک کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی یعنی تمہاری نوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے یعنی کیا اس لیے تم ہمیں منوس کہہ رہے کہ تمہیں نصیت کی جاری ہے تمہیں کوئی آ کر نصیت کرے تم کہتے ہو منوس ہے بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہم منوس نہیں ہم تو تمہیں جہنم سے بچنے کا راستہ دکھانے آئے اب یہ کیس کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی بستی والے جمع تھے بستی کے سردار جمع تھے ان تینوں انبیاء کو درمیان میں کھڑا کر کے ان کی تفتیش کی جاری تھی ان پر الزامات لگائے جاری تھی اور ان کے لیے سزا تجویز کی جاری تھی کہ ایک اللہ کا مومن بندہ جس کا قرآن نے نام نہیں لیا اور یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے بستی کا ذکر کیا روایات میں آیا کہ بستی کا نام انتاکیہ ہے اور یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے جن کو انبیاء کہا گیا یہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے اور ان کو حضرت عیسیٰ نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اللہ نے کہا ہم نے بھیجا جو نبی کام کرے اللہ کے حکم سے کرتا ہے اللہ نے نہ بستی کا نام لیا اور نہ اس اب جو شخص کا تذکرہ اسے کہتے ہیں مومن ایک مومن آل فیرون تھا اسے کہتے ہیں مومن آل یاسین یہاں پہ روایات کے مطابق اس کا نام حبیب نجار ہے یہ آیا اور اکیلہ ہی انبیاء کو ڈیفینڈ کرنے لگ اور اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا اپنی بستی اپنی قوم کے لوگوں کے رویہ جانتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہ انبیاء کی کتنے مخالف ہو چکے ہیں اور میں نے جب آکے ڈیفینڈ کرنا ہے تو انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا اللہ نے بھی اس کا نام سورہ یاسین میں نہیں لیکن اس کے کام کو تا قیامت قرآن کا حصہ بنا رہی ہے اور بتایا کہ مرد مومن کیسے ہوتے ہیں ساری دنیا مخالفت کر رہی ہو حق بات کو وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے اور انبیاء حق پر تھے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ شخص آیا اور شہر کے دور ترین کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا گویا کہ اس کو اچانک خبر ملی تھی کہ وہاں پہنچو وہاں پر تو نبیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو ان کی اتباہ کرو جو تم سے کوئی عجر نہیں مانتے یہ اس نے دلیل دی اور اللہ نے اس دلیل کو قرآن کا حصہ بنا دی اس کی پیروی کرو جو تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور وہ راہ راست پر ہیں اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناوں اب اس نے بات بھی کی اور اپنی طرف سے بھی نصیت کرنے لگ کہ میں کیوں کسی اور کو تمہاری طرح اللہ کا شریک بناوں کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناوں جبکہ اگر وہ رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں گے جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے میں کیوں اللہ کو چھوڑ کر تمہاری طرح انہیں شریک بناوں اگر میں ایسا کروں گا تو میں سریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں لہذا میری بات سنو اور کیا اس نے کہا کہا تمہارے پروردگار پر یعنی وہ صرف میرا نہیں ہے ان نبیوں کا نہیں ہے در حقیقت وہ ہم سب کا پروردگار ہم سب کو پالنے والا وہ ہے تو میں تمہارے میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں لہذا میری بات سنو اور اس سننے سے کیا مراد ہے سن تو وہ رہے تھے سننے سے مراد ہے کہ مانو اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے آپ توجہ فرمائیں قرآن نے نہیں بتایا لیکن ہمیں روایات سے پتا چلا کہ اس نے جب یہ باتیں کی تو انہوں نے اسے قتل کر دی انہوں نے کہا کہ تو بڑا آیا ہم جو نبی ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں ان کو نہیں لفٹ کر آ رہے ہیں اور ان کا ہم علاج کرنے جا رہے ہیں تو تو کہاں سے آیا ان کا دفاع کرنے والا انہوں نے اس مرد مومن کو پکڑا اور شہید کر دی اللہ نے اس کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا گویا کہ وہ تو چند لمحے تھے جو گزر گئے اگلی بات کا ذکر کیا کہا دیا جنت میں داخل ہو جائے یعنی یہیں سے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے اور یہ دیکھئے کہ جو مومن ہوتا ہے کتنا مخلص ہوتا ہے نبی کی تو بات ہی کچھ اور ہے مومن کتنا مخلص ہوتا ہے اس نے یہ سن کر اس کول میری قوم کو پتا ہوتا کہ وہ کیا کر اور وہ یہ عرقت نہ کرتے تاکہ جس نعمت میں اللہ نے مجھے داخل کی ہے اس نعمت میں اور یہی سبب تا رسول اللہ کی ولادت کے ایام ہے یہی سبب تا کہ رسول اللہ پتھر بھی کھا لیتے تو پھر بھی سمجھاتے رہتے حریص علیکم کا مطلب یہ ہے حریص ہم عام طور پر نیگٹیو معنی میں یوز کرتے لالچی لیکن قرآن نے اس لفظ کو پوزیٹیو ترین معنی میں رسول اللہ کے لقب کے طور پر استعمال ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو حریص علیکم اب حریص کا معنی آپ کو پتا ہے یہ حریص ہے کہ تم جنت میں جاؤ لہذا تمہارے روئیوں کو خاطر میں نہیں لاتا پھر بھی تمہیں نصیت کرتا تم جو مرضی کہتے ہو پھر بھی تمہارے لئے دعائیں کرتا پھر بھی تمہارے لئے تڑپتا بہترین امتی وہ ہے جس کے دل میں انسانیت کی نجات کی تڑپ انسانیت کی مشکلات کا احساس کرتا ہو اپنے نبی کے نقشہ قدم پر چل پہ ورنہ یہ نسبت خدا جانے کیسی نسبت کہ نبی کی زندگی نبی کی صیرت کو نہ دیکھا جائے نبی والے درد اپنے دل میں پیدا نہ کیے جائے نبی کے نقشہ قدم پر نہ چلا جائے اس کے اہداف والے راستے پر نہ چلا جائے اور ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ ان کو اہم سمجھا جائے سورہ یاسین کی آیت نمبر چھتیس سے ترجمہ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے یعنی نافرمان قوموں کو ہلاک کرنے کے لئے خواہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہمیں کسی فوج کی کسی لشکر کی ضرورت نہیں پڑھتی ہم جس چیز کو بھی حکم کرتے ہیں وہ ہمارا لشکر بن جاتی ہے ہم ہوا کو حکم کر دیں تو وہ لشکر بن جاتی ہے ہم بجلی کو حکم کر دیں وہ لشکر بن جاتی ہے ہم پانی کو حکم کر دیں وہ لشکر بن جاتی کمزوروں کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے طاقتوروں کو اپنے اندر غرق کر دیتا ہے جیسے فیرون و حضرت موسیٰ کی قصے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہمارے نبیوں کے ساتھ سلوک کر کے بڑا سمجھ رہے تھے اور کی ضرورت تھی تو کیا کیا وہ تو محض ایک زوردار چیخ کی آواز تھی تو وہ لوگ اچانک بجھ کے رہ گئے خامدون فَإِذَاهُم خامدون یہ خامد جب چراغ کینڈل وغیرہ کچھ جل رہا ہو آپ اچانک اس پر پانی پھینک دیں یا زور سے پھونک ماریں اور وہ جلتا جلتا اچانک بجھ ہے اس کے لئے عربی میں خامد کا لفظ استعمال ہو کیونہ جتنے وہ بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے اور کیس بنا رہے تھے اور دعوے کر رہے تھے اور ہمارے انبیاء کو منعوس کہہ رہے تھے جیسے جلتی ہوئی شمع بجھ جاتی ہے ایک آواز ہم نے ان کی طرف بھیجی اور اس کے نتیجے میں وہ اچانک بجھ کے رہ گئے ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آتا ہے وہ اس کا مزاک اڑھاتے اس کی نصیت سننے کی جگہ اس کا تمسخور بناتے ہیں مزاک اڑھاتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا یعنی اب یہ انبیاء کے جو بات نہیں مانتے اور تمسخور کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا مزاک بناتے ہیں ان کی باتوں کا ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں ان کو گزشتہ زمانوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو اپنے سے پہلے والی قوموں کی طرف اور یہ سارا کا سارا بات کس کے لئے بیان کی جاری ہے نزول قرآن کے وقت مکہ میں جو موجود ہیں مشرقین ان سے گویا کہ خطاب لاکھ بستیاں دکھائی قوم سمود کی بستی دکھائی وہ کون بھی دکھایا جہاں سے وہ اٹھنی پانی پیا کرتی تھی جہاں سے جس چٹان سے وہ نکلی تھی وہ بھی دکھائی اور پھر فرمایا کہ یہاں سے جلدی باہر نکل جاؤ یہ وہ سرزمین جہاں پر اللہ کا عذاب کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے چلے گئے واپس نہیں آئے لیکن ان سب کو یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں یعنی ان کے پاس تو لوٹ کر نہیں آتے لیکن جتنے بھی ہلاک کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہمارے سامنے حاضر کیا جائے یہ ساری بستیاں لوٹ کر آئیں گی یہ ساری قومیں آد بھی سمود بھی فرعون بھی نمرود بھی سب کے سب ایک دن اللہ ان کو پیش کرے گا حشر میں اور ان سب کا حساب کتاب کرے اگلی آیت میں جواب ہے اس کے لیے جس کے ذہن میں یہ سوال آئے مردہ کیسے زندہ ہوگا تو اللہ مثال دیتا ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے اس کی ایک نشانی وہ زمین ہے جسے تم دیکھتے ہو کہ بنجر ہوتی ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور اچانک اس میں سے سبزہ نکل آتا ہے اور گویا کہ اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہے اس میں حرکت پیدا ہو جاتے ہے اس میں جاندار پیدا ہو جاتے ہے صرف ایک پانی کے برسنے سے ہمارے ایک حکم کے نتیجے میں پانی برستا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ جس زمین پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس پر پودے بھی آگئے اور اس پر بے شمار قسموں کے کیڑے مکوڑے جو تمہیں پتہ ہے اور جو تمہیں نہیں پتہ ابھی تک وہ ہم پیدا کر دیں تو جو اس زمین کو بار بار مارتا اور زندہ کرتا ہے وہ تمہیں بھی مارنے کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو یہ اگلی ساری نشانیاں جو آیات میں بیان کی گئی یہ کس لیے اس شخص کے لیے جس کے ذہن میں اور وہ مکہ کے مشرق ہوتے یہ کہتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے دعوت فکر کی جاری ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ یہ سارے کے سارے کیسے دوبارہ آئیں گے ہم تمہیں بتاتے ہیں جیسے پتے جھڑ جانے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں اسی طرح ان کو بھی مارنے کے بعد ہم دوبارہ لے آئیں گے جیسے زمین خوشک ہونے کے بعد دوبارہ سرسبز ہو جاتی ہے اسی طرح ان کو بھی ہم مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے ان آیات میں اللہ دعوت دے رہا ہے کہ اس کائنات میں جو مختلف عمل پروسس جاری ہیں ان کو دیکھو تو جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو جو یہ کر رہا ہے پرنا اس کی قدرت سب کچھ کرنے کا یعنی اپنے اندر طاقت رکھتی سلوات پڑھئیے محمد والو اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے دانہ نکالا دانے سے مراد وہ دانے جن سے غلہ اگتا ہے گندم اور چیزیں اگتی ہیں جس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں اور ہم نے اس زمین میں گھنے باغات خجوروں کے اور انگوروں کے پیدا کر دیئے قرار دے دیئے اور ہم نے اس زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے چشمیں جاری کر دی تاکہ وہ ان کی کھیتیوں کو پانی لگائیں تاکہ وہ اس کے میووں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں کیا تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے یعنی یہ جو ابھی آج کل کمپین چل رہی ہے ڈیمز بنوانے خدا بندی عالم کہتا ہے کہ سورة الملک کی آخری آیت ہے کیا تم نے کبھی غور کیا سوچا ہے اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے گہرائیوں میں چلا جائے آپ بعض علاقوں میں جائے جہاں وارٹر ٹیبل پہلے اونچا تھا تھوڑی سی زمین کھوڑنی بور کروانا پڑتا تھا پانی آجاتا ابھی ہم سندھ میں گئے ہوئے تھے وہاں کچھ بتا رہے تھے اندرون سندھ میں وارٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا بہت اگر اللہ تعالی وارٹر ٹیبل کو کچھ زیادہ ہی نیچے کر دے تو کہتا ہے تم نے کبھی غور کیا اگر ایسا ہو جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِين تو یہ پینے والا خوشگوار خوشزائقہ پانی تمہیں کون لا کر دے گا اگر تو انسانوں کے بس میں آ جائے تو وہ تو ایک بوتل کے اندر پیک کر کے اس سے بھی کمائی کر لے جس نے تمہیں اتنا فری میں پانی دیا ہوا ہے اس کی ذات کا شکر ادا کر ہم نے اس میں سے اس زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے چشمیں جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے میووں میں سے کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات اس کا کوئی کام عیب والا نہیں ہے جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں کے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے یعنی یہ جو انسان ہے ان کے جوڑے بنائے اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے جن کا انہیں علم ہی نہیں جانتے ہی نہیں اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھیچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور چاند اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر تقدیر یعنی ایک چیز کو گویا کہ پلین کر کے گائیڈ کر کے اسے چلا دینا اس طرح یہ ایک بڑے حکمت والے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے یہ تو ایک مثال ہے سورج کی ساری کائنات یہ سارے پلینٹ سارے سارز اسی طرح چلتے اور چاند کے لئے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ خجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے خجور کی شاخ جس پر پھل لگتا ہے جب وہ پھل اتار لیے جائیں تو آہستہ آہستہ وہ شاخ خوشک ہو کے بلکل پتلی سی رہ جاتی ہے اور چاند بھی آخر میں جا کر مہینے کے آخر میں ایسا ہی ہو جاتا ہے چونکہ قرآن مجید کا خطاب پہلا عربوں سے تھا لہذا مثالیں وہ ہیں جن سے وہ معنوس تھے اور ان کو تصور کرنا بڑا آسان تھا خجوریں اور انگور یہ بھی بڑے زبردست سمجھے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور یہ سب کے سب ایک خاص مدار میں تیر رہے ہیں یعنی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی لائن جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو چینج کر کے کہے رات کہے نہیں میں پہلے آنا اور دن کہے میں دوبارہ آنا ایسا نہیں دن اکٹھے آ جاتے پھر ایک رات آتی کبھی دو رات اکٹھی آتی تو کوئی چیز بھی محفوظ اب ہم آرام سے اندازہ کر لیتے ایک مہینہ پہلے ایک سال پہلے ایک صدی پہلے ہمیں پتا ہے کہ اسی طرح ہر روز دن اور رات آگے پیچھے آتے تو کتنا عرصہ پہلے ہوا ہوگا لیکن اگر دس رات پہلے آتی اچانک دس رات آج پھر ایک دن آئے پھر دن کہ نہیں میں اب کتنے عرصے کے بعد آئے میں تین چار دفعہ تو مجھے آنے دو آپس میں جھگڑے اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں جہاں ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا گائیڈ کر دیا اس کے مطابق اپنے اپنے مدار میں تیرتی یہ جو آیات ہیں ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں ہم مختصر جتنا اشارہ آپ کی خدمت میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیریکٹ اس علم سے مربوط ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں اور لکھنے والوں نے تحقیق کرنے والوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں اور قرآن مجید کا علمی موجزہ ہونا علمی اعتبار سے انہوں نے ان کتابوں میں اس پر بحث کی سلوات پڑی محمد والے اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا روایات کے مطابق حضرت نوح کی کشتی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ساری دنیا میں باقی سب کچھ غرق ہو گیا تھا تو باقی انسانوں کی نسل کہاں سے چلی ہے ان افراد سے اور حیوانوں کی نسلیں جن کو حضرت نوح کی کشتی میں اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو بچانے والے نہیں ان کو بچایا جا سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور ایک معین مدت تک کے لیے انہیں زندگی کے فائدے حاصل کرنے کی اجازت دے دی جائے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو جو تمہارے سامنے ہیں یعنی جو تم ابھی کر رہے نہ کرو ان سے بچو جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں یعنی جو تم کر رہے ہو بھی تمہارے سامنے اس سے بچو نہ کرو اور اس سے بچو جو ان گناہوں کے نتیجے میں تمہارے پیچھے پیچھے عذاب آرہا جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے بچو تاکہ تم پر اس کا جواب نہیں دیا بچتے نہیں گوئے کہ سنی انسونی کر دیتے اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے مو موڑ لیتے اس سے عبرت نہیں لیتے اس سے نصیت نہیں لیتے یعنی یہ جو پیچھے ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں یہ عبرت والی ہیں اللہ کی طرف متوجہ کروانے والی ہیں لیکن یہ لوگ عبرت نہیں لیتے وجہ کیا ہے عبرت نہ لینے کی کوئی خواہشات ہیں جنہوں نے ان کو جکڑا ہو اور یہ آپ کی بات نہیں سنتی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں انعیت کیا ہے اس میں سے خرچ کرو خدا کے راستے میں دو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کافروں کی علمی دلیل سنی ہے جو اللہ کی حکم کے مقابلے میں بڑی علمی دلیل کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود نہ کھلا دیتا مگر تم نہیں کہتے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا تو پھر اللہ کو ہمارا مہتاج ہے کہ ہم جیب سے پیسہ خرچ کریں جس اللہ نے ہمیں دے دیا ہے وہ ان کو نہیں دے سکتا اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دیا ہے تاکہ دے کر آزماؤں اور جن کو نہیں ملا ان کی بھی آزمائش تم دونوں کی آزمائش دینے خود کھلا دیتا تم لوگ تو کھولی گمرائی بھی یعنی تم جو کہہ رہے خرج کرو تم گمرا ہو ہم بڑے سمجھدار ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ مال کیسے کمانا ہوتا ہے اور کیسے بچا تر اسے رکھنا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا یہ اصل میں سوال نہیں تھا یہ اصل میں انکار ہوتا تھا تم سے پہلے بھی یہی دھمکی دیتے تھے آنے والی کب آئے گی یہ تمہارا ڈھکوصلہ ہے اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہو اب یہاں سے اللہ تبارک وطاللہ قیامت کا تذکرہ شروع کرتے ہیں یہ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے ایک ایسی ایک صرف ایک ایسی آواز کے چیخ کے کہ جو انہیں اس حالت میں اپنی گرفت میں لے لے گی جب یہ اسی طرح آپس میں جھگڑ رہے قیامت کب آئے گی اللہ ہے یا نہیں ہے فلان ہے اور اپنی دنیا میں مشغول ہوں گے اور وہ قیامت کی گھڑی اسی حالت میں پس قرآن بتا رہا ہے کہ جب پہلی آواز آئے گی قیامت کے برپا ہونے کی اس زمانے میں بھی لوگ اسی طرح بیس کر رہے ہیں جھوٹلا رہے ہوں کیوں جھوٹلا رہے ہوں کیونکہ حصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہی جا پائیں گے اور جب سور میں پھوک ماری جائے گی یہ دوسری دفعہ ہے پہلی دفعہ کو کہا صحیحة واحدہ جب سور میں پھوک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے سب کے سب جٹلانے والے بھی اور ماننے والے بھی سب کے سب جہاں جہاں ان کو موت آئی تھی مرے تھے یہاں قبریں اس لئے کہا کہ وہاں پر مکہ میں بھی رسم قبروں میں دفنانے کی تھی ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو قبر نے ملی وہ واپس نہیں آئی تو وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے ان کے موہ سے کیا نکلے گا اس حالت میں اب یہ قرآن اس لئے بتا تصویر بناتا ہے تاکہ پڑھنے والا قرآن کو تصور کر اپنے ذہن میں خدا نے صلاحیت دی کہ انسان تصور کر سکتا ہے کہیں گے یا ویلنہ اب اس کا عرضوں میں ترجمہ کرنا کوئی انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ہائے ہماری تباہی یا اس قسم کا جملہ ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں مر گیا کیا ہو گیا اس قسم کے جب کوئی بہت بڑی مسئیبت اچانک آ جاتی ہائے ہماری تباہی ہماری خواب آرام گاہوں سے کس نے پھر خود ہی جواب دیں گے گویا کہ یاد آ جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اس کے پیغمبروں نے سچ کہا تھا یعنی یہ وہ یہ جس کا ہم کہتے تھے کب آئے گی یہ وہ یہ اللہ نے سچ کہا تھا اور پیغمبروں نے اللہ نے سچا وعدہ کیا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ ہوگی پھر اچانک سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے تو اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں تو بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے تھے اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں جزاک کسی چیز کی نہیں ملے گی سوائے اس عمل کے جو تم نے اس دنیا میں انجام دیئے تھے سلوات پڑھئیے امد والے سورہ یاسین آیت نمبر پچپنس ترجمہ آج یقیناً اہل جنت کیف و سرور کے ساتھ مشغلوں میں ہوں گے شغل اردو میں بھی شغل کہتے ہیں ایسی چیز جس میں جو انسان کرنے میں مصروف ہو لیکن فاکہون فاکہون یعنی آرام و سرور ایسے کاموں میں جن سے وہ لذت حاصل کر رہے ہیں آج کے دن یعنی قیامت کے دن وہ اور ان کے ازواج سائیوں کے نیچے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں وہاں ان کے لئے میوے اور جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہوگا ان کے رحیم رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا کیوں نہ کرنا اس لیے کہ یقینا وہ تمہارا کھلا دشمن واضح ہے اس کی دشمنی کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں پھر بھی تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اسے شیطان کی دکھائی ہوئی عارضی لذتوں کے پیچھے گئے یہ جو آیت ہے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الگ ہو جاؤ یہ خود الگ کرنے کا حکم بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو دنیا میں اکٹھے را کرتے تھے ان کو کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ یعنی دنیا میں معاشروں میں مجرم اور اللہ کے اطاعت گزار اکٹھے رہا کرتے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ اب تمہیں کٹھے نہیں رہ سکتے اور انشاءاللہ سورہ سافات جو اس سے اگلی سورہ ہے اس میں آ جائے گا کل ہم انشاءاللہ اس پر پہنچیں گے کہ جنتی ایک جنتی اپنے جنتی دوستوں سے سوال کرے گا اور کہے گا ایک میرا ساتھی ہوا کرتا تھا ترین یعنی ساتھ ساتھی ہوا کرتے تھے جو کہا کرتا تھا کہ تجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے سچی مچ تجھے یقین ہے چلو اوپر اوپر سے تو ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم نے بچپن سے یہی سنیا ہے لیکن سچی کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آج تک آیا ہے مرنے کے بعد کوئی تو آیا ہوتا ہے ایسی باتیں کیا کرتا تھا وہ کدھر ہے وہاں قرآن فرماتا ہے فَتَّلَعَ فَرْعَاهُ فِي سَوَائِلْ جَحِيمِ اللہ اس کو بلند کرے گا یعنی اس کی دید کو اور اس کو دکھائے گا کہ وسط جہنم میں اس کا وہ ساتھی موجود ہوگا اور یہ پھر کہے گا قَالَتَ اللَّهِ اِنْكِتَّ لَتُرْدِينَ یعنی یہ آپ آپ خود اس کو تصور کر سکتے ہیں باز دفعہ انسان جب کسی بہت ہی شوق سے گزرتا ہے تب بھی قسم کھاتا ہے یہ کہے گا خدا کی قسم اللہ کی قسم تو نے تو میرا بھی بیڑا غرق کاری دیا تھا اللہ نے بچا لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالی سیپریشنز کرے گا بعض لوگ جو دنیا میں اکٹھے تھے بعض رشتوں کی وجہ سے اکٹھے تھے قیامت کے دن نیک الگ سیپریشن اس بیس پر ہوگی اللہ کے اطاعت گزار الگ اللہ کے نافرمان الگ اور اسی کی بنیاد پر رشتیں ڈیفائن ہوں ایک سلوات پڑھئیے امد والا اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے اہد نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا اب دیکھیں شیطان کی اطاعت کو یہ طولانی بات ہے یہاں پہ بیان کرنا مشکل ہے جو اطاعت کرتا ہے کسی کی گویا وہ اس کی پرستش کر رہے اور اگر وہ خدا کے حکم کی اس نے بات سنائی تھی تو وہ اطاعت وہ عبادت خدا کی ہو جائے گی اور اگر بات بتانے والے نے شیطان کی بتائی تھی تو اطاعت کس کی ہو جائے گی شیطان کی اطاعت تیسری کوئی اطاعت اس کائنات میں وجود نہیں رکھتی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی سیرات مستقیم ہے یہی سیدھا راستہ میری عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنا شیطان کے پیچھے نہ چلے جانے اور یقینا اس نے تم میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا تو کیا تم اکل نہیں رکھتے تھے اکل صرف خواہشے ہی تھی اکل نہیں تھی تمہاری ہمارے نبیوں کی باتیں ہماری آسمانی کتابوں کی باتیں اکل نہیں تھی تمہارے اندر ان کی طرف بھی توجہ کر لیں اب یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا لیا اب تم الگ ہو گئے ہو اور الگ ہو گئے تمہیں یہاں جانے آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس انکار کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے آج ہم ان کے مو پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے یہ بس ایک سمجھانے کے لئے انداز ہے چونکہ عام طور پر انسان زبان سے بات کرتا اور زبان سے جھوٹ بول کے بچ بھی جاتا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ جہاں سے جھوٹ بولتے اس کو ہم سیل کر دیں گے اور وہ بہانے بنانے کے قابل بھی چھوڑیں گے اس کو اور جو ہماری امانتیں ہاتھ پیرت ان نے یوز کیا ہماری نافرمانیوں میں وہ تمہارے خلاف گواہی دیں ہماری ایسی عجیب و غریب عدالت ہوگی کہ تمہارے اپنے بدن بھی تمہارے خلاف گواہ بن جائے جیسے انسان کا مثلاً اپنا موبائل ہو اس نے خریدہ ہو بڑے شوق سے اور اس موبائل پر وہ کوئی جرم انجام دے وہ اس کا پیارا موبائل ہی اس کے خلاف ثبوت بن جاتے ایسا ہوتا ہے اسی موبائل کے اندر سیف شدہ چیزیں اس کے خلاف ثبوت بن جاتے یہ جو اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں جن میں ہمارے ہاتھ پیر ہماری جلد ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی قیامت کے دن بات کرے گی ہم سے خبریں دے گی اور جس زمین پر تم رہتے ہو یہ بھی اپنی خبر قیامت کے دن بتائے گی پس صرف آپ کے موبائل کا جو اندر کارڈ لگا ہوا ہے یا اس کی بیلٹ این میمری ہے صرف وہ نہیں سیو کرتی بلکہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ اس کے ذرے ذرے سے ڈیٹا سیو کروانا جانتا ہے اور وہ بتائے گی اور جو کچھ اس کی پشت پر تم انجام دیتے رہے ہو اس سارا کا سارا تم جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا اور مختلف عجیب و غریب اور زبردست قسم کے الفاظ میں اللہ نے اس کی طرف متوجہ کرنے کوشش کی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ہم تمہیں دکھائیں گے تنہائیوں کی یا محفلوں کی روشنی کی یا اندھیروں کی سب کچھ تمہیں بتایا جائے گا اور دکھائے جائے گا سلوات پڑھئیے محمد والد اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں جہاں سے وہ دیکھتے ہیں وہ آنکھیں غائب کر دیں ہم آج بھی یہ کر سکتے پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھیں تو ہم نے آنکھیں دیں تو دیکھتے ہیں ہم چاہے تو وہ آنکھیں غائب کر دیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے مقام پر جہاں یہ ہے وہیں پر مسخ کر دیں وہیں پر ان کو ہلاک کر دیں ان کی شکلیں بگاڑ دیں کہ نہ آگے جانے کی طاقت ہوگی ان میں نہ پیچھے پلٹ سکیں جہاں کھڑیں وہیں خدا ان کو ہلاک کر دیں اور اس کی ایک مثال دی اللہ نے کہ ہم جس کو لمبی زندگی دے دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹا کر دیتے ہیں کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں یعنی پہلے بچہ تھا پھر اس کے جوانی آئی پھر اس پہ بڑا روب اور بڑا تکبر اور بڑے کڑک کے بات کرنا اور بڑا اکڑ کے چلنا اور بڑا یہ کرنا اور وہ کر دینا دعوے کرنا پھر ہم نے اس کو تھوڑا اور لمبی عمر دی پھر دوبارہ اس پر کمزوری آگئی پھر اپنے بچوں کے رحم و کرم پر کوئی اس کو اس کا بیڈ گھسیٹ رہا ہے کوئی اس کے کپڑے چیج کر رہا ہے کوئی اس کا مو دھولا رہا ہے دوبارہ الٹا کر دیتے ہیں لہذا اپنی طاقتوں پہ اتھرا ہو نہیں ہم تو پہ دوبارہ ہمارے سامنے کمزور ہو کر پیش بنا اور ہم نے اس رسول کو شیر کی تعلیم نہیں دی اور نہیں شیر اس کے شایان شان کہ ہمارا رسول شاعری کرتا پھر ہے شاعروں کے بارے میں کوئی قرآن کی رائے اتنی اچھی نہیں اور کیونکہ اس معاشرے میں شاعروں نے بہت غلازت پھیلائی ہوئی تھے اور انتہائی بری قسم کی شاعری کیا کرتے تھے اور چونکہ شیر کا اثر ہوتا ہے بڑا جب رسول اللہ کے کلام کا اثر ہوتا تھا تو کبھی اس اثر کو جستفائے کرنے کے لئے عوام کو گمراہ کرنے کے لئے عام لوگوں کہتے تھے یہ شیر لیکن وہ خود بھی جانتے تھے یہ شیر نہیں اور کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ غلط ہے تو اتنی تاثیر کیوں ہے یعنی قرآن کریم جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے تھے ان پر تاثیر رکھتا تھا پتہ نہیں آج مسلمانوں پر قرآن تاثیر کیوں نہیں رکھتا اور آج قرآن مجید کی طرف ہم لوگ جزب کیوں نہیں یہ غور کی اور عبرت کی بات سلوات پڑھیں محمد ہم نے اس رسول کو شیر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی اس کے شایع نشان ہے یہ قرآن تو بس یہ تو بس ایک نصیحت ہے اور روشن واضح قرآن تاکہ جو زندہ ہیں انہیں خبردار کرے اور کافروں کے خلاف فیصلہ حتمی ہو جائے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ زندہ سے مراد زندہ جو سانس لے رہے یعنی جو قرآن کا اثر لے رہے ہیں وہ خبردار ہو جائے قرآن کی نظروں میں جو اثر جس پر تاثیر نہیں ہے اللہ کے کلام کی وہ مردہ ہے تاکہ جس میں ابھی تک جس کی نبض چل رہی ہے جس میں کچھ احساس چکی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چار پائے مویشی پیدا کیے چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہے یعنی پیدا ہم نے کی انہوں نے نہیں کی لیکن ہم نے ان کی طبیعتیں ایسی بنائی نیچر ایسی بنائی یہ گائے کی بیعث کی ہوت کی مطری کی کہ یہ ان کے مالک بن جاتے اور ان سے فائدے حاصل کرتی اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا چنانچہ کچھ پر یہ سواری کرتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں دیگر فوائد منافع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا کہ شاید انہیں مدد مل جائے یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور جگہ سے مدد لینے کے چکروں میں ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیا تاکہ ان کی مدد کی جائے حالانکہ وہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے اور یہ ان روز قیامت یہ بھی اور جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے یہ لوگ ان کا لشکر بن کر ایک ہی گروپ بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائے اے رسول ان کی باتیں آپ کو غم زیادہ نہ کریں ہم سب باتیں جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو پھر وہ اچانک ہمارے ساتھ دشمنی کرتا پیدا کس چیز سے ہوا اور جھگڑا کس سے کرتا بحث کس کے بارے میں کرتا پھر وہ ہمارے لئے مثالیں دیتا اور اپنی خلقت کو بھول جاتا اور کہنے لگتا ہے کہ ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا ایک شخص آئیت رسول اللہ کی ایک شخص آئیت رسول اللہ کے پاس قبرستان سے ایک پرانی مسیدہ ہڈی خراب لے کر آیا اور رسول اللہ کے سامنے پھینکا اس کو زمین پر اور کہا کہ اس کو کون زندہ کرے یعنی اس کو کوئی زندہ نہیں کہا سکتا قرآن نے فرمایا کہ انسان غور کرے کس چیز کس نطفے سے تیرا آغاز ہوا ہے اور کتنی سٹیجز سے وہ نطفہ گزرا ہے اور پھر تو یہ اکڑنے والا بیس کرنے والا انسان بنا ہے جو وہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے اب تو یہ ہڈی کچھ ہے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں تو جو کچھ نہیں تھا سے اس کو بنا سکتا ہے یہ بہت ہی قابل غور بات ہے توجہ فرمائیں جو لوگ اللہ کا مسیحہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کا یہ انکار اس پر زور نہیں لگانا چاہئے بلکہ اس پر زور لگائیں کہ یہ جو پہلی دفعہ ہمارا وجود ہے یہ کہاں سے آیا کیونکہ اگر پہلی دفعہ کوئی ہے بنانے والا تو پھر یہ تو بہودہ بات ہے کہ دوسری دفعہ مرنے کے بعد ہم کیسے پیدا ہو ابھی تک اگر تمہیں پتہ نہیں چلا کہ پہلی دفعہ کس نے کی ہے تو اس کو ڈونڈو ورنہ یہ پہلی دفعہ کا وجود یہ تو خود تمہارا وجود تمہاری بات کے خلاف گوائی دے رہے کہ تم بنائے جا سکتے اور دوسری دفعہ تو آسانی ہوتی ہے پہلی دفعہ کے نشمت اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت کے اندر آگ پیدا کر دی پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو سر سبز درخت لکڑی ہے اس کے اندر آگ کہاں سے ہوتی ہے لیکن اچانک ایک کام کرتے ہو تم وہ ایسی آگ جلتی ہے جس سے تم گرمی بھی حاصل کرتے ہو اور اگر وہ کنٹرول سے نکل جائے تو پھر بڑے بڑے شہروں کو آج کل کریفورنیا میں لگی ہوئی تھی آگ تو ساری ٹیکنالوجی اور ہر چیز کے باوجود وہ اپنا کام کر دیتی جس نے سب درخت اندر تمہارے لیے آگ پیدا کی پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا کیوں نہیں وہ تو بہت بڑا خالق اور بہت زیادہ علم رکھنے والا وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا عمر تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتے یہ بھی بتانے کے لئے اللہ بیٹھ کر کن 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 نہیں کہتا یعنی وہ ارادہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آجاتی اگر میں اپنے ذہن میں کوئی چیز بنانی ہو تو ہم کہنا پڑے گا اپنے ذہن کو بنا دے جی میں اپنے ذہن سے کہوں آنکھیں بند کر کہ اپنے اندر پہاڑ بنا دیں ضرورت ہی نہیں صرف توجہ کرنی اور وہ بنا دیتا اللہ میرے اور آپ کے ذہن سے بھی کئی زیادہ طاقت رکھ وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز وجود میں آجاتی ہے پس ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ سلوات پڑھئیے امدوال انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل نماز مغربین کے فوراں بعد سورہ صافات کا آغاز کریں خدا بندی قرآن مجید کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رسول اللہ کی ولادت کے ایام پروردگار ان کی ذات اقدس کے صدقے میں ان کا بہترین پیروکار ان سے محبت کرنے والا اور ایسا کہ جو قیامت کے دن ان کی شفاعت کے قابل ہو پروردگار ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا سلوات پڑھئیے محمد سلوات سلوات